موسیقی 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 یہی پالیسی کرنی چاہیے ہیں اور عوام کو یہی چیزیں کرنی چاہیے جس سے یہ مسئلے مسائل حل ہوں گے اور پاکستان ترقی کرے گا جب وہ میرے پاس آئیں تو میں نے کہا میری بات شاید مشکل سے سمجھ میں آئے گی لیکن جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنیے اور سمجھئے اور گھر پر بیٹھ کر سوچیں تو آپ بھی بیٹھ کر سوچیں گے جو میں کہنے جا رہا ہوں وزیراعظم سے لے کر ایک سویپر چپراسی تک اگر وزیراعظم سے لے کر ایک چپراسی تک اگر اپنا کام جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو ایمانداری سے پورا کر لے تو پاکستان بلکل ترقی کر سکتا ہے بس اتنی سی بات ہے لیکن اس کو سمجھئے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ ہماری ایک کام کی بات تھی اور چلتے ہیں صفائی تو لازمی ہم نے سٹارٹ میں ہی کرنی ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس ہے ڈیٹال ڈیٹال جو ہے اب رمضان کا ٹائم ہے کھانے پینے میں جب چینجز ہوتی تو چہرے پہ ہلکے بلکے پیمپلز بھی نکل آتے ہیں لیکن اگر یہ پیمپلز مستقل رہے تو پھر آپ کو جو ہے نا عید پر پرابلم ہوگی تو ڈیٹال جو ہے یہ پیمپلز ہے آپ کو جو جراسیم جو ہوتے ہیں چہرے پر جو پیمپلز پیدا کرتے ہیں اس سے یہ آپ کو محفوظ رکھتا ہے دوسرا یہ کہ آپ کو آپ کے سکن کو سوفٹ اور ملائم رکھتا ہے تیسری بات یہ کہ مسترائز کرتا ہے چوتی بات یہ کہ بہتی عالی خوشبو جو ہے یہ آپ کو دیتا ہے تو ہر کام سے پہلے بچوں کو کھانے سے پہلے افطار سے پہلے سہری سے پہلے اور سہری کے بعد یا افطار کے بعد بڑے اور بچے سب جو ہے نا اگر یہ چھوٹا تھا کام یعنی کہ ہاتھ کو اچھی طرح سے واش کر لیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ مسترائز رہے گا بیماریاں ہم کہیں پر بھی جا رہے ہوتے ہیں تو یہ بیماریاں آپ کے ساتھ سا چل رہی ہوتی ہیں چرا سے بیسی بہت مضبوط ہو چکے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے ڈیٹال بیترینس آتی ہے اور اپنے ساتھ آپ کی حل بھی کرتا ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزدار ایک ریسپی اور وہ ہم بنائیں گے بیک پالر سے کیکہ بیک پالر اور یہ ہے بجٹ میں رہتے ہوئے ریسپی جو میں آپ کے لیے بنانے جا رہا ہوں اس کو میں کہتا ہوں سوجی بالز ٹھیک ہے سوجی بہت ہی طاقتور چیز ہے اس کے بارے میں میں پروگرام کے انڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوجی ہماری صحیحت کے لیے کتنی ضروری ہے ٹھیک ہے اور اس سے میں سوجی بالز بنا رہا ہوں بہت ہی مزدار یہ بالز تیار ہوں گے اور کیسے بنیں گے یہ بھی آپ دیکھئے گا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے اسے بنایا تو بہت ہی مزدار آئے گا ٹھیک ہے جی پیک پالر ڈا ٹرو پاسٹا ایکسپرٹ بے تہاشا اس کی ریسپیز موجود ہیں ہمارے پاس ٹوئنٹی سکھ سے زیادہ ریسپیز جو ہیں انٹرنیشنل کانٹینینٹل اور چائنیز اور ہماری دیسی ریسپیز ملا کر بہت ساری ریسپیز موجود ہیں ٹوئن ون ہیں مسالہ وغیرہ سب موجود ہوتا ہے بس اس کو بوائل کریں مسالہ ڈالیں چکن یا بیف جو بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں بنائیں اور انجوائے کریں مختلف قسم کے ساس موجود ہیں املی ساس ہے گرین ساس ہے پاسٹا ساس ہے اور پیزا ساس سب چیزیں موجود ہیں اور جہاں مامتہ وہاں ڈالڈا ٹھیک ہے جی ڈالڈا جو ہے ہمیں دے رہا ہے بہت ہی زبردست ایس سے پہلے ہی دی دھائی سو روپے دے کی بجت اور ساتھ میں ماں کی پسند دیدہ جو ہے پروڈیکٹ ہے ڈالڈا اسی سالوں سے ہمارا ساتھ ہے اس کا ڈالڈا کا اور ساتھ میں ویٹمین سے بھرپور ویٹمین اے بھی ہے اس کے اندر ڈ بھی ہے اور ای بھی ہے سکن کو بھی بہترین ڈکھتا ہے ساتھ میں آپ کے وہ ہڈیوں کی جو پرابلم ہوتی ہے ڈ جو ہے وہ ہڈیوں کی پرابلم کے لیے بیسٹ ہے اور یہ جو ہے آنکھوں کی مسئلے مسائل کے لیے بیسٹ ہے الگ سے میڈیسن لینے سے بہتر ہے گھر میں بزرگ بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں ساتھ کے لیے اس آئل میں بناوا کھانا جو ہے ڈالڈا میں وہ آپ کو سہد بھی دے رہا ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی ہر چیز کو کنٹرول بھی رہا کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں دو سے تین ڈالڈا لے لیا ہے اور ایک چھوٹی پیاز ایڈ کر دیئے ٹھیک ہے یہ بہت ہی مددار سی ریسپی ہے اور سمپل ہے اور بجٹ میں رہتے ہوئے ہیں میں نے آپ سے کہا اور اس لیے کہ اب مہنگائے کا دور بڑھ گیا ہے تو ایسی چیزیں ہم کیار کریں جو ہمارے ساتھ کے لیے بھی اچھی ہوں کم قیمت میں بن جائیں اور بجٹ فرنڈلی ہوں اس طرح کی چیزیں وہ ہم کر سکتے ہیں تھوڑی سی ٹیکنیک کی ضرورت ہے اور وہ میں ٹیکنیک میہون آپ کے لیے ٹھیک ہے جی چلیں اس میں ہم ڈالنا ہے تھوڑا سا رائی دانا ایک آدھا چاہے کا جممچ زیرا ثابت آدھا چاہے کا جممچ اور دال مڈچے ٹھیک ہے ہمیں ایڈ کر دی اس میں اور اس کو آپ نے پیاز کے ساتھ کڑکڑا لیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کر دیا تمہارٹر مسالے لال مش آرڈر ایک چاہے کا جممچ اور اس کے ساتھ کٹی بھی لال مش آدھا چاہے کا جممچ ہری مڈچے تقریباً ایک چاہے کا جممچ ہرا دھنیا تھوڑی سی اور اس کے ساتھ نمک خزبے ضرورت ٹھیک ہے جی یہ ہم نے ایڈ کر دیا اور کے بعد تقریباً ایک چاہے کا جممچ نمک بھی ایڈ کر دیا ٹھیک ہے مسالے کو تھوڑا بھول لیں اس کے بعد ہم اس میں سوژی ایڈ کر دیں گے سوژی میں نے لیا ایک پاو سوژی ٹھیک ہے اس سے بہت سارے بالز بن جائیں گے اور آپ کو بہترین اس کا ٹیسٹ ملے گا سوژی کو بنانے کے بعد اس کو ہم نے باکس میں چینج کرنا ہے چینج کرنے کے بعد بال کے اندر اس میں آلو ایڈ کرنا ہے اور پان فلار ایڈ کر کے اس کے بالز بنا لینا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ بہترین جو آپ کی ریسپی تیار ہوگی چلیں جی یہاں پر میرے پاس مسالہ بہت زیادہ پکانی کی ضرورت نہیں تھوڑا سا مسالہ پک گیا اس میں 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 نے ڈال دیا سوژی ایک پاو ٹھیک ہے اور اسے کر دیا مکس یہ پک بھی جائے بھون بھی جائے ساتھ میں سوژی بہت ہی طاقتور چیز ہے اس کا استعمال رمضانوں میں خاص طور پر لازمی کرنا چاہیے سوژی سے آپ سوژی کا حلوہ سوژی کی نمکین ریسپیز میں نے آپ بہت ساری سکھائی بھی اور آگے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے سوژا سا اس کو بھون لیا خوشبو آنے لگی اس کے بعد آپ نے اس میں پانی ایڈ کر دیا چلیں ایک سیڈڑ کپ پانی سوژی پھول جا اور یکجا ہو جائے بہت ہی سیمپل یہ ریسپی ہے لیکن اچھی کونٹیٹی میں بن جائے گی آپ کے تمام گھر والوں کو پسند بھی آئے گی اور کہیں گے وا وا کیا بات ہے ایک نئی چیز آپ نے تیار کی اس کو آپ نے اس طرح سے جب یہ بالکل مکس ہو جائے آپ اس میں جڑ جائے پیس سا بن جائے اس کے بعد آپ میں سے ریش آؤٹ کرنا ہے تھنڈا کرنے کے بعد آلو مکس کرنا ہے اور اس میں کان فلاڈ ڈالنا تاکہ بائنڈنگ اچھی ہو جائے اس کے بالز بنانے بالز بنانے کے بعد پھر ہم سوز تیار کریں گے اور سوز بنے گا پیک پالر سے اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پینٹ جو ہے وہ اپنا جگہ چھوڑے یہ دیکھنا ہے اس طرح سے پورا امیزہ ایک جان ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھنا ٹھیک ہے یہ جب آپ پینٹ چھوڑنا لگے بیٹر تو سمجھ لیں کہ یہ پک چکا ہے اور یہ آگیا ہمارا ہمارا بیٹر تیار اور اس کو نکال لیں کے پیالے کے انتر ٹھیک ہے یہ پیالے میں پورا مکس بیٹر ایک نکال آیا ہے ٹھیک ہے اور اسی پین کو ہم نے کاف کر لینا ہے ٹھیک ہے ٹھوڑی جیرے کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسی دوران میں اس کے بالز تیار کروں گا ٹھیک ہے بالز بنانے کے لیے ہمیں صرف کان فلار اور جو ہے جو ہے دو علو لے لیے میں نے اور ایک کپ کان فلار لے لیے ٹھیک ہے اور ان سمام چیزوں کو مکس کرنا ہے اور اس کے بالز تیار کر لیں اور اسے ایک پلیٹ میں آپ رکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس کا سوس بنانے اور سوس بنانے کے بعد اسے اس میں ایڈ کر لیے اس لئے کہ سوجی تو پک چکا ہے اور ساتھ میں جو علو ہیں وہ باول ہوئے میں اس کو دوبارہ پکانے کی ضرورت نہیں مسالے مسالے سارے پک چکے ٹھیک ہے اب اسے آپ نے تھوڑا سا لے لیا جہاں مام تا وہاں ڈال ٹھیک ہے اور تھوڑا سوڑا آئل ٹھیک ہے تاکہ اس کے بول بنانے میں آپ کو آسانی چلے اس کو اپنے پاس رکھ لیں اور یہاں علو ڈال دیا آپ نے اس میں ٹھیک ہے اور یہ ہے کون فلار ٹھیک ہے یہ کپ آپ نے کون فلار ایٹ کر دیا اور اسے آپ نے سوڑی کو اور آلو کو اور کون فلار کو سب کو آپ میں مکس کر دیا یہ بہت سارا بن جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو آپ بڑے بہت سارے مہمان آ جائیں نا اس وقت آپ چارےوں کے بجٹ میں رہتے ہوئے کوئی ہم چیز بنا لیں ایسی جس کو سب کو پورا بھی ہو جائیں اور کوئی ناراض بھی نہ ہو اور نئی چیز بھی ہو ٹھیک ہے اور وہ مزیدار بھی ہو اس کے لیے بیسٹ آپشن ٹھیک ہے اچھی طرح سے اپنے سے میس کر لیں اور اب یہ کریں گے کہ ہاتھ میں لگائیں گے آئل اور اس کے آپ نے آل بنا بنا نا ٹھیک ہے اس طرح سے بڑے چھوٹے آپ اپنے حساب سے کر سکتے آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر کسی اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے سارے بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ تقریبا 10-15 لوگوں کو افتار میں جو انا سرف کر سکتے ہیں اور مزیدار ریسیپی آپ کی تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے چلیں جائیں اس طرح سے آپ مختلف ریسیپیز میں ڈال سکتے ہیں گریوی بنا کر اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی جو میں سوس بنا رہا ہوں بیک پالر کا اس سے آپ اسے تیار کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا چائنیز اور پاکستانی سٹائل مکس ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے مختلف ریسیپیز میں ایڈ حاصل کرنے کے لئے تھوڑا سا جماغ لگانا ضرور ہے چلیں یہاں پر اسی طرح سے یہ تیار ہو رہا ہے اور ساتھ میں اپنے پین کو تیار کر رہا ہوں ساتھ میں ٹھیک ہے جی اور اس میں تھوڑا سا پانی ہم نے ایڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے جی ایک ہی پین میں دوبارہ ہمیں وابس نیا پین لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک پین دو کام یہ آگیا اور اسے گل ساف چلیں اور اس کو آپ نے کر لیا اور چل پھر سے جہاں مامتہ مہاں ڈالڈا اسی سالوں سے مہاں کی پسندی دا اور اس سے پہلے ایدی اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دھائی سو روپے تک کی ایدی حاصل کر سکتے ہیں ڈالڈا کے مختلف جو ہے اپنا پیکٹس پاؤچز باٹلز ہر طرح کی چیز موجود ہے آپ کے پاس تو وہ آپ اس میں حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم جا رہے ہیں اس کے سوس کی طرف اور سوس بنانے کے لیے میں نے تھوڑا سا زیرہ آدھا چائے جمچ اور کٹیوی لال مرچ آدھا چائے جمچ بس یہ ہم نے ڈال دیا اور اس کو ہلکا سا جیسے کڑکڑا لے اس کے بعد ہم نے اس میں بیک پالر کا کچپ اور چلی گالک سوس سویا سوس آدھا چیلی سوس یہ سارے چیزیں ڈال کر اس کو ہم نے تجار کرنا ہے ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ بالز بھی بناتے رہیں گے ٹھیک ہے بالز ویسے بھی بہت مزیدار ہیں صرف فرائی کر کے بھی آپ کھائیں گے نا آپ کہیں گے واو کیا بات ہے مز آگیا ٹھیک ہے تو ٹیسٹ لا جواب فلی لوڈڈ ٹیسٹ ہے ہیلڈی بھی ہے ساتھ میں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا آج کی انفرمیشن سوجی ہے تو میں آپ پرگرام کے اینڈ میں بتانے والا ہوں کہ جو فوائد کیا ہے سوجی کے تو آپ نے پرگرام کو لازمی دیکھ ہے ٹھیک چلیں جی یہاں پر بیگ کالر کا کچپ چار کھانے کی چم مچ ٹھیک اور چلی گالک سوس چار کھانے کی چم مچ ٹھیک اور یہ آگیا سویا سوس دو کھانے کی چم مچ اور اس کے ساتھ بیگ پالر کا یہ آگیا ہوت چھلی سوس تھوڑا سا سپائسی رکھیں یہ بھی تقریبا ڈیڑھ کھانے کے چم چھ یہ ساری چیزیں آگئی ہیں اور اس کے علاوہ میں اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا اور یہ خود بہترین سوس ہمارا تیار ہو جائے گا تھوڑا سا پکائیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں بالز ایڈ کر دینے ہیں مزیدار دھماکے دار ریسیپی تیار ہو جائے گی آپ کی جھٹ پٹ اور آپ نے دیکھا کہ میں نے اسی ریگیم کے دوران اس کو بنایا اور کوئی ریگیم کے دوران ریگیم کے دوران اس کو آرام سے بنا سکتے ہیں اور بہت سارا بنا کر سیف بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آج ہی آپ نے اسے فوراً آلو بوائل کرنے سوجی لینی ہے اور یہ تیار کر لینا ہلو 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 مجھ کہہ رہے ہیں ہلو 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 اسلام علیکم والمسام جی آجا سر بہتر بات کر رہا ہوں مردان سے جی کہیے سر یہ پوچھنا تھا کہ سوجی میں آپ نے پہلے کیا ایڈ کیا تھا وہ ہم نے دیکھا رہے تھا ترسل چینل بات میں لگایا تھا اچھا سوجی میں کیا ایڈ کیا یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے سمجھ گیا اوکے آپ ٹی وی کی طرف چلے میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے ہم نے اوئل لیا اس کے اندر ایک چھوڑی پیاس چاپ کر کے ڈالی اور جب وہ تھوڑی سی سوفٹ ہو گئی اس کے اندر سوفٹ ہوئی صرف براون نہیں کرنا سوفٹ ہوئی اس کے اندر ہم نے رائی دانا آدھا چمچ زیرہ آدھا چمچ اور جب سوڑی سوفٹ ہو گئی اس کو ہم نے پیالے میں نکال لیا اس میں دو آلو بوائلڈ وہ ڈال دی اور ایک کپ کون فلار ڈال دیا یہ سوڑی کے ساتھ آلو اور کون فلار کو مکس کر دیا اس کے اس طرح کی گولے بنا لیا یہاں پر بیک پالر کا جو چلی گالک سوس ہے وہ چار کھانے کے چمچ کچپ چار کھانے کے جمچ ہوت چلی سوس جو یہ والا ہوت چلی سوس ہے یہ دیڑھ کھانے کا جمچ سوہی سوس دو کھانے کے جمچ یہ ڈال کر ایک سوس ہم نے تیار کر لیا اور اس میں بھی شروع میں آئل کے ساتھ جہاں ڈالڈا وہاں مامتا تو ڈالڈا کے اندر اس کے اندر تقریباً آدھا چمچ لال میچ کو ٹی وی اور آدھا چمچ زیرہ وہ بھی ایڈ کر دیا اب میں ڈالنا ہوں یہ بالز ٹھیک ہے اوہ واو یہ دیکھیں اور اس کو آپ ڈیریک بھی ڈال سکتے ہیں بالز بنا بنا کے ٹھیک ہے جتنے ہمارے پاس ٹائم ہے اس کے حساب سے ہمیں سے تیار کرنے اور اتنے مدیدار بنتے ہیں یقین کریں سستے اور لا جواب ٹھیک ہے یہ دیکھیں واو کیا بات ہے اور یہ اتنے میں پھر کہہ رہا ہوں سستے اور ابھی تو بہت بیٹر ہے ابھی تو ایک حصہ بھی نہیں بنایا اس کا ٹھیک ہے ابھی تو آپ پندرہ لوگوں کو اس وار آرام سے دس پندرہ لوگوں کو کھلا سکتے ہیں مدیدار باؤز بنا کر ٹھیک ہے چلے جی ٹائم ہو گیا بریک کا واپس آنے کے بعد اس کی میں شکل دکھاؤں گا اور بنائیں گے ہم بہت ہی مدیدار انڈا کیمہ چسکا سوژی اور آلو کے بالز جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اور یہ سامنے بیک پالر کے ساس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو کہ کیا بات ہے سستے میں بہت ہی سمپل ریسپی ہے لیکن ایسی ہے کہ بس آپ اپنے مہمانوں کے سامنے اس کو پیش کریں گے بس وہ کہیں گے واوا کیا چیز بنا ڈالی ہے آپ نے تو میں ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہوں کہ بجڑ میں رہتے ہوئے ہم چیزیں تیار کریں تاکہ آج کل کے مہنگائی کے دور میں کچھ ایسا ہو جائے یہ ابھی ہاف بنے ہیں ٹھیک ہے ہاف بھی نہیں بنے بلکہ ایک حصہ اس کا بنا ہے باقی جو حصہ ہے وہ میں نے رکھ دیا ہے تو وہ آپ آپ اگر سارا بنائیں گے تو بہت سارے تیار ہو جائیں گے اچھا میں یہ کہوں گا کہ اس کو بنا کر آپ ڈی فی ریزر میں رکھ لیں کافی دینوں تک یہ آپ کے چلیں گے اور یہ بولز بنا کر رکھ لیں جب بھی آپ کا دل چاہے سے نکالیں اور اس کو فرائی کر کے کھا لیں یا پھر اس طرح کا سوس بنا کر اس میں ڈپ کر لیں یا کوئی سالن بنا کر اس میں ڈال لیں تو ہر طرح کے اس میں آپ اس کو ایک ہی چیز کو آپ کئی طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں انڈا کیمہ چسکا بنانے جا رہا ہوں یہ انڈا کیمہ چسکا بیسکلی ہے کیا چیز یہ بہت ہی سمپل سی ایک ریسپی ہے لیکن مجھے بہت پسند ہے یہ خاص طور پر جو سہری ہوتی ہے اس وقت میں اسے بڑا شوق کہاتا ہوں لیکن اس کی تھوڑی سی تکنیک ہے جو میں اکثر استعمال کرتا ہوں تھوڑی سی پیاز لے لی موٹا موٹا اس کو چوب کر لیا ٹیماٹر لے لیا آپ نے اور اب میں جا رہا ہوں سب سے پہلے ہم نے انڈے کو الگ بنانا ہے ٹھیک ہے جہاں مامتہ وہاں ڈالڈا اور ہمارے بہترین ساتھی ہمیشہ کی طرح ایس سے پہلے ہی دی دائی سو روپے تک کی جو ہے آپ بجت کر سکتے ہیں اور مختلف جو ہے اس پیسوں سے آپ مختلف چیزیں حاصل کر سکتے ہیں دو الگ الگ چیزیں بنیں گے پھر آپس میں مکس ہو جائیں گے ٹھیک ہے سمپل سمپل ہے تو میں دونوں طرف سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے جی اور ایک طرف انڈے کو ہم بنانا ہے بلکس سادہ انڈہ بنائیں گے ٹھیک ہے اور آخر میں ملائیں گے تاکہ وہ جو فلافی چسکا اس کا نام ہی اسی لیے یہ بڑا فلافی سا بنتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے چار انڈے لیے میں اس کو میں نے ایک فرائپن میں ڈال دیا اور یہ بنے گا ٹھیک ہے جی اور دوسری طرف جو ہے ہم نے اس کے اندر جو ہے کیمی کو ایٹ کرنا کیمہ ایٹ کرنے سے پہلے میں نے اس میں تھوڑی سی پیاز ٹھیک ہے یہ ایٹ کر دینا ہے تقریباً ایک میں نے بڑی پیاز لیے اچھے اس سے میں وہی ٹیکنیک استعمال کر رہا ہوں جو میں نے آپ سے ابھی کہا کہ ہم نے بیسیکلی کانٹیٹی کو بڑھانے ٹھیک ہے بچت اسی وقت ہوگی جب آپ تھوڑی سی چیز سے زیادہ چیز بنائیں اور مہنگائی کے دور میں یہی ایک سب سے بیس ٹیکنیک ہے تو اب میں اس میں بڑی پیاز ایک استعمال کر رہا ہوں کیمہ میں نے صرف تین سو گرام لیا ہے تمارٹر میں نے اس میں چار لے لیے ہیں ٹیک ہے تو اس طرح سے اس کی پھر انڈا جو بن رہا ہے وہ جب اس میں جائے گا تو اس کی کانٹیٹی کافی ساری ہو جائے گی ٹیک ہے یعنی کہ کم چیزوں میں زیادہ اگر آپ مزدار کھانا بنانا چاہتے ہیں تو بیسٹ آپشن آپ کے لیے یہ ہے ٹیک ہے یہاں پر میرے پاس ہے ٹوڑی سی مرچیں اور اور مرچوں کو میں نے ایسے کھول لینا ہے صرف اس لیے کہ جن کو پسند ہے وہ کھائیں جس کو نہیں پسند وہ چھوڑ دیں ٹیک ہے اب میں نے اس کو پیاس کے ساتھ ہی ایٹ کر دینا ہے اس کے اندھا ٹیک ہے اور اسے ہم نے کر لینا ہے فرائیل ٹیک ہے بہت زیادہ اوورکک نہیں کرنا پیاس کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ کوئی اپنا سالن نہیں بن رہا کہ بہت زیادہ فرائی کر لیں تو پھر وہ پیاس کا سارا معاملہ خراب جائے گا یہاں پر یہ جو اندھا ہے اس کو آپ نے بہت نازک اس کا اس کا فلفی سٹائل جو ہے نا وہ ضرور خیال رکھنا ہے اس کو ہم نے ایسے ہلکا سا بہت زیادہ اوورکک نہیں کرنا ایسے ٹیک ہے اور اس کو کلر اس کا بڑا خیال رکھنا ہے تاکہ وہ جو آپ کا جب فائنل ریزلٹ بنے نا تو پھر آپ کو مزا آئے یہ واقعی یار کوئی ابھی تک جتنے کیمہ ہم نے کھایا تو اس سے بلکل ہی ہٹکے تھوڑا تا ٹائم گزر چکا اس میں پیاز اپنا کیمہ آگیا ٹیک ہے اور اس کو پکائیں گے تھوڑا اور یہاں ہمارے پاس یہ دیکھیں بلکل یلو کلر کا خوبصورت سا انڈا ٹیک ہے اس کو ہم نے چولیے کو بند کر دیا اور میں اسے ڈیش آؤٹ کر لوں گا اور اسے ہم استعمال کریں گے لاسٹ ٹیک ہے یہ جلنا نہیں جائیے ٹیک ہے بلکل یلو کلر کا یہ جب اسی لیے اس کا نام کیمہ چس کا نام رکھا ہو ہے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کو بلکل جیسے کبھی آپ نے ہاں مثال اس کا بڑا اچھا جو ہے میں دینے جا رہا ہوں مغز کھایا ہوگا آپ نے بہت ہی اچھا سا بنا ہوا بلکل آپ کو وہ والا ٹیسٹ جو ہے وہ ملے گا آپ کو مغز جیسا ٹھیک ہے چلیں جی تھوڑا سا پانی اٹ کر دی اس میں میں اور اب میں اس میں ڈال لوں مسالے سمپل سمپل مسالے کوئی زیادہ ہیوی مسالے اس میں جا رہا ہے گرم مسالہ ایک چاہ کا جممچ کٹی وی کالی مرچ ایک چاہ کا جممچ اور کٹی وی لال مرچ ایک چاہ کا جممچ اور حلدی آدھا چاہ کا جممچ اس کے بعد پنگ سالٹ ایک چاہ کا جممچ ٹھیک ہے اینڈے میں ہم نے کوئی نمک وغیرہ نہیں ڈالا ہے ٹھیک ہے یاد رکھیے گا اینڈے میں اگر آپ نے نمک ڈالا تو وہ بہت زیادہ ہیوی نمک ہو جائے گا اور ابھی نمک جس کو ہم سوڈیم کہتے ہیں اس کا انٹیک ہمیں پاکستانیوں کو خاص طور پر چاہیے کہ کام لیں ڈپلو ایچو کی ریپورٹ کے مطابق ہمارے یہاں جو ہے پاکستان میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دش ان ملکوں کے اندر جو سوڈیم یعنی کہ جو نمک ہے اس کی کونٹیٹی زیادہ لینے کی وجہ سے ہارٹ ڈیزیز یعنی کہ دل کی بیماریاں ہائی بلیڈ پیشر یہ سب چیزیں بہت زیادہ بڑھتی جاری ہیں جس کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہو رہی ہے تو پلیز اس کا ضرور خیال لکھیں ٹھیک ہے اب میں اس میں ڈالنا ہوں ٹیمارٹر ٹھیک ہے آخر میں ٹیمارٹر کو ہم نے اس لیے آخر میں ڈالا ہے کہ اس کا اس کی جو کھٹاس ہے نا وہ ہمیں فائنلی چاہیے ٹھیک ہے تو کھٹاس اسی وقت آتی ہے جب آپ اسے لاسٹ میں ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی اچھا سا کلیور آئے گا اس کا اور کلر بھی بہت اچھا آئے گا اب یہ آپ کو میں دکھاؤں گا کہ جب یہ فائنلی تیار ہو جائے اچھے اس کو چکن کے کیمے میں بیف کے کیمے میں مٹن کے کیمے میں تینوں میں آپ بنا سکتے ہیں جو آپ کو پسند دے اس کے حساب سے اور اگر ہاتھ کا کیمہ ہو تو پھر تو کیا بات ہے مزہ ہی آجائے ٹھیک ہے تھوڑا سا رواج والا کیمہ جس کو کہتے ہیں تو رواج والا کیمہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ جو رواج والا کیمہ ہے اس کو کھانے سے کوئی پرابلم ہوتی ہے ایسا نہیں ہے ابھی امریکن ریسرس سینٹر کے مطابق جو لوگ فیٹ کا استعمال کرتے ہیں گائے کا ہو یا دمبے کا ہو یا بھیڑ کا ہو اس کا فیٹ استعمال کرتے ہیں ان کی زندگی لائف لمبی ہوتی ہے تو اب آپ انہیں بہت زیادہ نہیں کھا لینا تھوڑا بہت جو ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں بہت ہی زبدس اس کا آپ کو ٹیسٹ ملے گا ٹھیک ہے جو تو مختلف چیزیں بنائیں آئیڈیا لگائیں اور اس مہنگائی کے دور کے اندر اپنے کھانوں کو ذرا کیلکولیٹ بنائیں اور میری پوری کوشش ہے ہمارا جو پرگرام ہے مش مسالہ اس کی بھی پوری کوشش ہے جی ٹی وی کی بھی پوری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرف ایسی ریسپی جائے جو آپ اس کو کرتے ہوئے خوشی بھی محسوس ہو پیسے بھی بچ رہے ہوں اور کوئی بھی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں اسے آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں لائف شو کے اندر اور یہ تیس دن تک لائف ہے چار سے پانچ ہمارا پرگرام اور اس میں ہم تمام چیزیں میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے بھون لینا اچھی طرح سے جب یہ بھون جائے آئل آ جائے پھر جا کر ہم نے اس میں جو ہے ہندے کو ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھے گا اور اسے پھر ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے اور پراتھا ہو نان اور روٹی ہو کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو سرکیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر میرے دیٹھ اور اس میں میں استعمال کروں ادرک ادرک بیسکلی صرف استعمال نہیں کر رہا بیسکلی اس کا مقصد بھی ہے ادرک کو استعمال کرنے کا وہ یہ کہ جب ہم رات میں سہری میں جب ہم کسی چیز کو انٹیک کرتے ہیں تو وہ بعد میں پرابلم بھی کرتی ہے ادرک جو ہے اس کو حضم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو یہ ادرک کا استعمال میں اس کے اوپر کروں گا ٹائم ہو گیا بریک کا چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ویلکم بیک ناظرین اور یہاں دماغے دار خوشبودار اور چٹھارے دار ریسپی جو ہے تیار ہو چکی ہے ہم نے آپ کے لیے سوجی اور آلو کے بال بہت ہی سستے جو ہے نا وہ آج کل کی مہنگائی میرے ساتھ جنگ ہو رہا ہے اج کل میں اس کی کوئی پر کام کر رہا ہوں تو وہ آپ کے لیے بنایا ہے میں نے اور کیمہ اور انڈے کا چسکا یہ ہم نے تیار کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو انڈے وہ فلفی سے ہو رہے ہیں اور جیسے کہ آپ نے کبھی مغز کھایا ہوگا اس جیسا ٹیسٹ آپ کو یہ آئے گا بہت ہی مزیدار ریسپی ہے روٹی پراتھا یعنی جو آپ کو پسند اس کے ساتھ آپ اس کو سف کر سکتے ہیں اور جو سوجی اور آلو کے بہت یہ آپ افطار میں ویسے بھی سف کر سکتے ہیں اس کو فرائی کر کی بھی سف کر سکتے ہیں بہت ہی سستی سی اور مناسب ریسپی آپ کو مل جائے گی سوجی کے بارے میں آج انفورمیشن تھی ٹائم میرے پاس اب بالکل کم تو سوجی کو آپ صرف حلوہ نہیں بلکہ سوجی کو آپ مختلف طریقے سے بنا سکتے ہیں جیسے کہ آج میں نے سوجی کو سوجی اور آلو کے بالز بنایاں بچوں کے لیے بہت ہی فائد امد ہے اس کو اگر آپ آدھا چمچ دودھ میں نیم گرم دودھ میں پکا کر اگر بچوں کو دیں کچھ بھی آپ کے پاس کوئی بجٹ نہیں ہے پیسے نہیں ہیں آپ بچوں کی نشہ نوما کے لیے بہت زیادہ پیسے یوز نہیں کر سکتے ہیں آدھے سے ایک چائے چھوٹے بچے ہیں تو آدھے چھوٹے چمچ تھوڑے سے بڑے بچے تو آپ ایک چاہ کے چمچ اگر صرف سوجی کو دودھ میں پکا کر بھی دے دیتے ہیں تو یقین کریں یہ بہت ہی باڈی کے اندر انرجی پیدا کرنے والی چیزیں اور بے تہاشا فائدے مند چیزیں یہ اس کی ڈیٹیل میں تو جانے کا میرے پاس ابھی ٹائم نہیں لیکن آپ کو میں بس یہ کہوں گا کہ آپ گھر میں سوجی کی کوئی نہ کوئی ریسپی لازمی ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ لازمی بنایا کریں اسے آپ اس کے سوجی کے آہ اور آنٹا اور سوجی کو ملا کر اس کے پراتھی بھی بنتے ہیں بہت ہی مزدار یہ میں انشاءاللہ خوش کروں گا کہ اپنے شو کے دوران اس کو بنانے کی آپ کو آسان طریقہ بتاؤں تو اس کے اور بھی بہت ساری ریسپیز میرے پاس ہیں سوجی کی اور یہ آپ کو لازمی آپ استعمال کریں اور اپنی سیت کا بہت زیادہ خیال رکھیں تو یہ تھی انفرمیشن اور ریسپی امید ہے آج کی ریسپی اور انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی پوری کوشش ہے ہماری طرف سے کہ اپنے پروگرام کے ذریعے آپ لوگوں کو بہت ساری معلومات دے سکیں بہت سارے فائدے پہنچا سکیں اور کوشش ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں بجٹ فرینڈلی جو ریسپیز ہیں وہ میں تلاش کر 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 رہا ہوتا ہوں آپ کے لیے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بے حد کام آنے والی ریسپیز ہیں تو سہری کے لیے افطار کے لیے افطار ڈینر کے لیے یا کوئی بھی آپ دعوت گھر میں کرنا چاہے تو اس کے لیے آپ کو انشاءاللہ بہت ہی مزہ مزہ کی ریسپی ملنے والی ہیں زندگی رہے تو پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ پوائے چلو موسیقی